اب آپے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی آ گئے ہیں اور یہ انشاءاللہ جلوس کا آگ آغاز ہونے لگا ہے تو انشاءاللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت کے حد کنڈے ہیں جو انہوں نے کنٹینرز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں کیا آپ ہی اس کو عبور کر کے اسلام آباد میں اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے ہم کوئی ویلنس نہیں کریں گے کوئی کسی کو ایک گملہ بھی نہیں توڑیں گے ہم پورا من لوگ ہیں اگر ہمیں مارا گیا تو ہم برداشت نہیں کریں گے اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور میرے خیال میں سب سے ضروری ہے پاکستان کے حالات کو سٹیبل کرنے کے لیے کہ فری اینڈ پیل ایکشن سوائے جائیں اسلام علیکم ناظرین ناظرین صحوی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عبدالباسد اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عمران خان نے لوگ مارس کا اعلان کیا تھا اور آج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی کسیر تعداد سے عوام آئیے اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنے ان کے نیریٹیو کو سپورٹ کرنے تو ہم آج انہی لوگوں سے جانیں گے کہ ان کے ریویو کیسے ہیں کہ یہ کس مقصد سے عمران خان کو سپورٹ کرنے ہیں اور کیا ان کا ایم ہے کہ آئیے عمران خان کے ساتھ آگے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے جی اسلام علیکم جیو علیکم آپ کا نام کیا ہے نائم شہزاد اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جو حقیقی ازادی مارچ ہے کیا اس مارچ کے ذریعے جو ہماری حکومت ہے اس کو الیکشن کی طرف یہ کرنے پر مجبور کرے گا یا نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی ابھی تو خان صاحب ادر سے ہم شروع ہوئے ہیں تو جب یہ اسلام آباد جائیں گے نا اسلام آباد کی چاروں طرح سے پاکستانی قوم پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ اسمٹی سے پیار کرنے والے لوگ آئیں گے اور امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ بے جائے گی انشاءاللہ تعالی یہ ازادی کی تحریک تب تک جاری رہے گی جب تک امپورٹڈ حکومت اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتی کیونکہ انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ بہت ظلم اور بربریت شروع کی ہوئی ہے اور یہ ابھی آج لاہور کا ہے آگے گجرامانے جیسے جیسے آگے جاتے جائیں گے اور خان صاحب کی سٹریٹیجی بہت اچھی ہے اور جب اسلام آباد کے یہ نزدیک جائیں گے اور پورے پاکستان سے پورے پنجاب سے کے پی کے سے وہ پھر ہم لوگ پوری قوت سے خان صاحب کو ہم جوائن کریں گے اور امپورٹڈ گورنمنٹ کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ لوگ لوگ مارس کر رہے ہیں اس سے تو کیا پاکستان کے جو ابھی حالات چل رہے ہیں اس پر کیا اثر پڑے کا مطلب کہ ہمارے جو نظام چل رہے ہیں اس پر کیا اثر انداز تو ہو گا یہ ظاہر سی بات ہے تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب ایک پاکستان سے پیار کرنے والا کوئی لیڈر ایسا اوپر آئے گا ہماری جو معاشی لحاظ سے ہم بہت نیچے چلے گئے ہیں لیکن معاشی لحاظ سے آہستہ آہستہ فرق پڑے گا لیکن اگر پاکستان سے پیار کرنے والا اور کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا لیڈر آئے گا تو اس قوم کو فرق ضرور پڑے گا یہ اپنے پاؤں پہ ضرور کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب پاکستانی قوم امران خان کو دو تہائی اکثریت سے وزیراعظم بہنائے گی اور یہ جو گدار ہے جو سازشی اناثر اور ٹولے ہیں اور یہ جن لوگوں نے بھی عرشت شریف کی زمین تنگ کی اس ملک سے ان کا خاتمہ ہوگا اور قانون کا بول بالا ہوگا اور اس ملک سے پیار کرنے والا جو لیڈر ہے وہ حقیقی مینوں میں اس ملک کی نمیندگی کرے گا اور حقیقی مینوں میں یہ ملک کا ازاد ہوگا اچھا اب یہ جو آپ حقیقی ازادی مارچ کر رہے ہیں یہ تو آپ کا انشاءاللہ جانا اسلام آباد ہے اور اسلام آباد میں جو حکومت کی طرف سے کنٹینرز وغیرہ لگائے گئے ہیں جو ان کی طرف سے کنڈے استعمال ہو رہے ہیں تو کیا آپ اس چیز کا سامنا کر کے اسلام آباد اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے میرا سوال درہ یہ ہے پہنی باز یہ ہے کہ ہم نے اتنے مارچز کی ہیں میں خان صاحب کو پچھلے سولہ سال سے سپورڈ کر رہا ہوں ادھر فیملیز آتی ہیں لوگ جو ہے نا کوئی بھی وائلنس نہیں ہے کوئی کسی کو مارتے پیٹتے نہیں ہے ہم پورا من لوگ ہیں اور پورا من طریقے سے ہمارا حق ہے کہ جمہوری حق ہے کہ ہم مارچ کریں ہم اس پاکستان میں جو امپورٹر گورننر اس کے خلاف اپنی حق کے راہ دہی دے پوری دنیا دیکھیں کہ ان کے خلاف ہے لیکن ہم پورا من ہیں ہم پورا من رہیں گے اور اگر ہم پہ پچھلی ظلم اور بربریت کی گئی تو ہم چوپنی بیٹھیں گے ہم ریٹیلی ایٹ کریں گے ہم ان کو بتائیں گے کہ پاکستانی قوم جو ہے اگر ان کو مارا جائے اور ان کے ساتھ زیادتی کی جائے زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی ہم کوئی وائلنس نہیں کریں گے کسی کو ایک گملہ بھی نہیں توڑیں گے ہم پورا من لوگ ہیں اگر ہمیں مارا گیا تو ہم برداشت نہیں کریں گے اسلام علیکم مالیکم السلام آپ کا نام کیا ہے آپید حسین آپید حسین صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ یہ لونگ مارچ میں شرکت کے لیے آئے ہیں تو کیا اس سے جو ہماری حکومت چل رہی ہے اس کو فرق پڑے گا کہ یہ الیکشن دوبارہ ہو پائیں گے اس لونگ مارچ کے ذریعے دیکھیں جی کیونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ پور امن احتجاج کے لیے حکومت کو مجبور کریں کہ وہ الیکشن کروا ہے اور ایک آزار فریش منڈیٹ آئے جس کو عوام پسند کریں وہ اس کو قیادت کا حق ہے پاکستان کی اور جس کو عوام ریجیکٹ کریں گے اس کو سائٹ پہ بیٹھ رہے ہیں یہ اپوزیشن میں اس وقت عوام عمران خواہ کے ساتھ ہے اور میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری ہے پاکستان کے حالات کو سٹیبل کرنے کے لیے اور مجھے یہ پتہ ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ حقیقی ازادی کا لانگ مارچ ہے اس میں کیا ہمارے جو یہ ملکی معاشی ہے اس کو کیا نقصان پہنچے گا کیا اس میں تھوڑا سا خلل پیدا ہوگا کیونکہ اس سے ملک کے حالات کافی زیادہ وہ خراب ہونے والے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس چیز سے کیا ہمارے ملک ہوگا ہمارے جو پی ٹی آئی کا ہے اس کی طریق ہے کہ اس کے تو جب بھی جلسے جو لوگ سے اتجاد جو میں وہ پورا امن رہے ہیں ایک سو پیس دن کا دھرنا ہوا ہر شہر میں پاکستان کے جلسے ہوتے ہیں رات کو لوگ آتے ہیں اپنے واپس چلے جاتے گھروں میں کبھی کسی جگہ پر ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹتا اگر کوئی ہماری جیسے فاسس حکومت ہے آج ہم بلکہ اتجاد بھی انہی لوگوں کو خلاف کرنے نکلے ہیں ان ناملوم لوگوں کے خلاف جو پاکستان کے صحافیوں کو تنگ کر رہے ہیں جاتا ہے اور اس کو غیب کر دیا جاتا ہے تو آج ہم ان ناملوم لوگوں کے خلاف اتجاد کر رہے ہیں جو پاکستان کے آئین اور قانون کو توڑ کر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم بائیس کلوڑ عوام جو ہر دم ہر سانس کے ساتھ ہر دھڑکن کے ساتھ پاکستان زدہ بات کا نالا لگاتا ہے ہم ان کو ایسا نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ آپ کے ثروع پوری دنیا میں بسرمانوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے پیغام چھوڑ رہے ہیں کہ آؤ نکلو پور امن جودہ جاہت کرو اور پاکستان کو ایک ازاد اور پور امن ملک بنانے کے لیے اپنی کوشش حصہ ڈالیں بلکل یہ بات تو آپ نے بلکل صحیح کی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ دداد میں لوگ اس حقیقی ازادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت کے ہتھ کنڈے ہیں جو انہوں نے کنٹینرز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں کیا آپ ہی اس کو عبور کر کے اسلام آباد میں اپنے منزل تک پہنچ سکیں گے ہاں دیکھیں جہاں ہمیں عدلیہ نجازت دی ہوئے وہاں تک ہم ضرور پہنچیں گے اس میں ہمارے کیونکہ پرومن اتجاز ہمارا حق ہے ہر پاکستانی شہری ہی پاکستان ہے یعنی ہر فرد ہی ریاست ہے تو اس میں ہمارا حق ہے ہم جائیں گے چاہے کوئی بھی رکاوٹ ہم اس کو ہٹائیں گے جو غیرکرونی رکاوٹیں ہیں اس کو ہٹانا ہمارا حق ہے اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا گود نیم فرسی علی خان جی آپ مجھے بتائیں جو آج ازادی مارچ ہے یہ جو ماشاء اللہ اتنی طرح سے لوگ آئے ہیں تو آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ہماری جو حکومت ہے وہ الیکشن کرنے پر مجبور ہوگی یا نہیں انشاءاللہ اللہ جی انہیں مجبور ہونا پڑے گا تاکہ عوام کے سیلاب کے آگے یہ رک نہیں سکتے ہیں اگر ابھی یہ جتنا ڈیلینگ ٹیکٹکس کریں گے تاکہ ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے الیکشن میں جانا انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے تاکہ اللہ کے حکم سے پوری قوم کا رجان ایک طرف ہوا ہے چند ان بوت پرستوں کو چھوڑ گئے جو کہ اس کرپشن کے بوت کو یا چور بزاری کے بوت کو ہی پوچھتے ہیں ان کو چھوڑ کے پوری قوم الحمدللہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے ابھی اور اگر جتنا ڈیلے کریں گے تاکہ ہیں تو یہ فیلئر اللہ کے حکم سے انہوں نے کان پر کوئی نہیں کرنا جتنا ڈیلے کریں گے اتنی ان کی سیاسی موت مزید ہوتی جائے گی تو انشاءاللہ لزیز عوام ان کی ناکی لکیریں نکلوانے کے لیے تیار کھڑی ہے ابھی اب دیکھتے ہیں کہ جیسے لونگ مارچ اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے تو اسے ملکی معاشی حالات کو کیا نقصان پہنچے گا کیا اس میں دیری پیدا ہے گی کیا حالات بگڑیں گے اس سے کیا صحیح ہوں گے دیکھئے حالات بگڑ سکتے ہیں وقتی سطح پر but we are ready to pay the price for it ہم پہلے کونسی پرائیس پر نہیں کر رہے ہیں ہمیں لیٹرلی اسلام کا بھرکس نکال دیا ان چوروں میں اور اگر ہم ان کو بلکل آگے ان کے آگے بند نہیں باندھیں گے تو یہ ہمیں کرش کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ جتنا ان کو وقت ملے گا اتنی ہماری بربادی ہے ہو سکتا ہے شورٹ ٹم پہ ہمیں کوئی نفصان پہنچے but we are ready for it بالکل اچھا اب یہ جو ہمارے اسلام آباد جانے آپ لوگوں نے تو اسلام آباد جانے میں جو کنٹیننٹ وغیرہ انہوں نے لگائے میں ہیں تو اس سے کیا آپ لوگ آپ لوگ کے یہ حالات بگڑیں گے مطلب وہ ہٹ کنڈے استعمال تو ضرور کریں گے جو کہیں گے ضرور تو آپ اس میں کیا آپ کا لاحے عمل ہوگا سر ایسی بات ہے کہ میں پچیس مائی کو آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی کو بلکل پنجاب سے توڑ کے رکھ دیا تھا اس فاشسٹ حکومت نے ان چوروں نے اور لگتا یہ تھا کہ کسی طور پر کے پی سے لوگ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکتے it was as bad as if یہ دو ملک اللہ دا ہے کہ پوری دیواریں حائل کر دی تھی انہوں نے کنٹینرز کی لیکن عوام عوام الناز جب آئے عوام نے مٹی میں ملادی ان کی ساری جتنی بھی کوششیں تھی سارے کنٹینرز ہواوں میں اڑا دیا لوگوں نے جو سڑکیں انہوں نے بلوک کر دی تھی وہ کانچ لگا کے اس کا کوئی نامنشان نہیں تا شام تک تو الحمدللہ عوام کے اس جذبے کے آگے یہ ہمیشہ نامراد ہوں گے اور یہ کسی طور پر عوام کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے انشاءاللہ اب آپے دیکھ رہے ہیں کہ مران خان صاحب بھی آگے ہیں اور یہ انشاءاللہ جلوس کا آگ آگاز ہونے لگا ہے تو انشاءاللہ آپ کیا سمتے کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ کامیابی تو ابھی نظر آ رہی ہے جی تین سے چار گھنٹیں اور تین سے چار گھنٹوں میں عوام کا سمندر آگے جا رہے ہیں عوام کے سمندر آگے اور ابھی کنٹینر کے ساتھ میرے جیسے زیدی گھڑے ہیں جنہوں نے کنٹینر میں خانصہ کو دیکھ کر دل کو تھنڈا کرنا ہے اب ہمارے جیسے یہاں پر کھڑیں باقی عوام کا سمندر ابھی آگے بھی گئے تو انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ عوام ان چوروں کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے تیار کھڑیے اور ان کو چھوڑیں گے نہیں بلکل ایسے تینکیو سو مچ آپ نے بہت زیادہ کی انتبوت نکلیا انشاءاللہ